ناظرین ساؤتھ افریقہ میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران فسے ہوئے پاکستانیوں کو لے کر ایک اور خصوصی پرواز جوہانسبرگ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ ہو گئی تیارہ باسٹھ مسافروں کو لے کر افریقہ کے ملک مالاوی کی طرف روانہ ہوا اس کے بعد وہاں سے مزید مسافروں کو سوار کر کے پاکستان روانہ کیا گیا جنوبی افریقہ میں فسے پاکستانیوں کو واپس بھیجوا دیا گیا پاکستانیوں کو روانہ کرنے کے بعد جوہانسبرگ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہائی کمیشنر آف پاکستان ڈاکٹر سحیل خان اور ڈپٹی ہائی کمیشنر ادنان جاوید نے تفصیلات سے آگاہ کیا آج ہم نے دوسری سپیشل فلائٹ آپریٹ کی ہے ساؤتھ افریقہ سے پاکستان کے لیے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں سارے اپنے ایمیسی کے جو میرے دولیگ سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی محنت سے اور ان کی کابشوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے آج ہم نے جن لوگوں کو اس فلائٹ پر بھیجا ہے وہی لوگ تھے جو یہاں فسے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ مزمبیق سوازیلین و دیگر ممالک کے وزر پر آئے پاکستانی کرونا وائرس کے پیش نظر ایمرجنسی لاکٹون کی وجہ سے ان ممالک میں فس گئے تھے تیارے میں سوار ہونے سے قبل مسافروں نے مصرد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی سفارد خانے کا شکریہ ادا کیا اگر ہم نے رات کو بارہ بجے ان کو کال کی تو ہائی کمیشنر صاحب اور سپیشلی گفٹی ہائی کمیشنر صاحب مستر عرمان صاحب کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہم ابھی بھول نہیں سکتے جو ایفرٹ ہے بہت ہی اچھی کابش ہے جوانت افرٹ ہے پاکستان ہائی کمیشن اور ایک ترسٹ ہے ہاں پہ اسلامی ان کی فرہ خرابہ پاکستانی کمیونیٹی جو سے ان کے پاکستانی کمیونیٹی جو چند دے ہیں ان کے پاکستانی کمیونیڈی جز ہوجود ہے خانہ پرماکس پار رہا تھے اکام کے سلسلیں میں آئی ہوتا کہلے رہا تھا رہا تھا۔ سو ایفرٹ ہے پاکستان ہائی کمیشن پاکستانی سفارت خانے کی کوشش اور جنوبی افریقی حکومت کے خصوصی تعاون سے ایک ہی ماہ میں دوسرے چارٹر تیارے کا احتمام کر کے ہم وطنوں کی واپسی کا انتظام کیا گیا موسیقی